مرم کیا مرم کیا مرم کیا مرم کیا مرم کیا اور خرید ہے ہی چلیں جی اسی جناب روٹی لیں صبح کا ناشتہ لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے لفٹ کا بٹن دبایا ہے اور یہ لفٹ ابھی اپن ہو جائے گی کوئی ہمارے لئے یہ سارے فلیٹ بنیں گے ٹھیک ہے ہمارے فلیٹ کا نمبر 308 ہے الجابر ون بلڈن لفٹ آگئی ہے ہم لفٹ میں بیٹھتے ہیں گراؤنڈ پہ جانا ہے تو گراؤنڈ کا بٹن دبائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا یہ ایک اور پارکنگ ہے ہماری بلڈنگ کی ہر بلڈنگ کی اپنی پارکنگ ہے یہاں ٹھیک ہے اور جناب یہ سارے فلائٹس اینڈ بلڈنگز ہیں یہ روڈ آگئے لنک روڈ ہے یہ ایسی ایک مرسیکل کھڑا ہے یہاں پر دنیا گھوم رہی ہے اور یہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتا ہے ہم جائیں گے روٹی لیں روٹی ایک درم کی ہے پراتھا تین درم کا ہے اور جو دودھ ملتا ہے چائے میں ڈالنے کیلئے وہ بھی دو درم کا پاہ ہوئے ہیں یہ یہاں اس بلڈنگ کی پارکنگ بنی ہے ٹھیک ہے وہ ساری بلڈنگز ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈی اے چل پارسل والے آگئے ہیں برجل اسلام میں میں اکیلا ہوں اور اپنا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سٹور ہے یہ والا یہاں سے ہم دودھ لیں گے واپسی کو یہ کار پارکنگ ہے یہاں روڈ ویسے دیپرا کرس سے کرس ہوتے ہیں بڑھ یہ لوکل روڈ ہے تو ہم اسی طرح کر رہے ہیں یہاں سب سے پہلے بلڈنگ کی پارکنگ بنائی جاتی ہے پھر آوام آتی ہے اس میں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں آپ ناشتہ گھر بھی سکتے ہیں اور یہ کچھ عوام کر بھی رہی ہے یہ ہم پہنچ گئے جی تندور پہ اس کو ہم بتاتے ہیں آج کام لے گا ایک روٹی ایک پراثہ روٹی ایک پراثہ جیس کونس پراثہ کونس پراثہ تل والا تل پاکستانی پراثہ پاکستانی پراثہ پاکستانی پراثہ یہ پراثہ نہیں ہے اسمسی میں ٹھیک ایک یہ ایک روٹی یہ ان کے ریڈز لکھے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ پراثہ نہیں ہے یہ کچھ اور بلا ہے چلو آج اس کو کھا کے دیکھیں کار روٹی کھائی تھی ہمیں یہ ریڈ نظر آ رہے ہیں یہ ان کے چیزہ تندور ہے یہ بنا کے ہمیں دیں گے اور یہ روٹ چل رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی